بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کیسے لیکچر میں ہم لوگ نے میکینکس کیوں کہ غوری کے چیپٹر نمبر ٹین کی ایکزمپل نمبر تھری کو سالو کرنا ہے تو ایکزمپل نمبر تھری کے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ لوگ بک اپن کر کے اس کو سٹیڈی کر لیجئے میں بک سے سٹیڈی کر کے یہاں پہ جسٹ سلوشن کر دیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ وہ ہی ہوئی کہ پرورو کہہ mrLa strictly with which particle must be projected so that it passing through the points P and Q and the heights پ و پٹ transform and H q respective from the ground is given by ہم لوگ نے رئیس ایسا کو ملاEdعی ملوم کرنا ہے کہ ہم روٹ الجیئے ایسا گیا ہے روٹ جی انٹو ایچ پ پلس ہی پو پلس پہ چکو پلس پہ چکو Th ki ہے یہ ہم لوگوں نے لیسٹ سپیڈ کا ریزلٹ ملوم کرنا ہے اور ہائٹس ہمارے پاس دو دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اس کی جو سپیڈ ہے وہ کیا ہے وی ناٹ ہے ٹھیک ہے لیسٹ سپیڈ کیا ہوگی اس کی وی ناٹ ہوگی جب بھی پروجیکٹائل کی بات کرتا ہے تو یا پارٹیکل کی بات کرتا ہے اس کو ہم لوگ پروجیکٹڈ کرتے ہیں پھینکتے ہیں تو اس کی انگل آف ایرے انگل آف پروجیکشن بھی اس کا ہوتا ہے اور لیسٹ سپیڈ بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی ہم لوگ ڈائیگرام بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ پھر اس کو سالو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی ایکس ایکسز لائن اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگی وائی ایکسز لائن یہ ہمارے پاس کوئی پارٹیکل ہے اس طرقے سے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا انیشل پوائنٹ ہوگا یہ ہمارے پاس اس کی کوئی وی لاسٹی ہوگی وی نار جس کا نام ہے اس کو دیا یہاں پھر اس کی دو ہائٹس ہیں اس پارٹیکل کی تو پہلے کو پہلی کو اس نے نام دیا ہے ایچ پی ایچ پی اور دوسرے کو ہائٹ کو اس نے نام دیا ہے ایچ کیو کا نام دیا ہے تو دو اس کے پوائنٹس ہیں پہلے پوائنٹس کا نام پی ہے دوسرے پوائنٹس کا نام کیو دیا ہوا ہے یہ دو اس کے پوائنٹس ہیں تو اب ہم لوگ کیا کریں گے اس میں سے ہم لوگ نے یہ والی جو ویلاسٹی ہے ویناٹ یہ ہم لوگ نے سالو کرنی ہے معلوم کرنی ہے کہ اس کا جو ریزلٹ ہے یہی ہمارے پاس اس کی لیسٹ ویلاسٹی ہے ہم لوگ نے یہ شو کرنا ہے کہ ویناٹ ایز ایکوالٹو آنا چاہیے ہمارے پاس جی سکیر روٹ میں جی انٹو ایچ پی پلس ایچ کیو پلس کیا جائے گا پی پی کیو ایچ پی پلس ایچ کیو اور یہاں پہ پی کیو پی اور کیو جو ہے وہ بڑا دیا ہوا ہے یہ ہم لوگ نے کیا کرنا ہے پروف کرنا ہے بہت ہی آسان ہے اس کے لیے ہم لوگوں کو ڈریکٹریس کی بھی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے تو ڈریکٹریس اس کا کیسے بنائیں گے کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ پی کیو ہے تھا یہاں پہ دو پوائنٹس ہیں ان کو ہائٹس کے لیے ان کے نام بھی منشن کر دیتے ہیں یہ میں نے اے بھی کا نام دے دیا ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیونکہ ڈریکٹریس کی ایکویجن اب ڈریکٹریس کی بھی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ لوگ یہاں پہ ڈارٹ لینسے شو کر کے اس کو م کا نام دے دیں اس کو این کا نام دے دیں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ ان دونوں کا پی کیو کا کوئی کامن پوائنٹ بھی ہوگا جو کہ میں یہاں پہ لے رہا ہوں تو اس کو میں hierں پہ لے رہا ہوں ان دونوں کا کامن پوائنٹ ایس ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے اس کا کامر پوائنٹ کوئی ایس ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو آگے سولو کرتے ہیں تو ایکوئی느�اف ڈریکٹیس جو ہوگی A سے لے کر M تک اور B سے لے کر N تک جو ایک کوئی ہے نا ڈریکٹس ہوگی اس کو جس کو Y سے شو کرتے ہیں کیونکہ یہ ورٹیکل ہی ہے وہ کس کے برابر ہوگی V نارٹ سکیر اوور جی Y is equal to کیا ہو جائے گی V نارٹ سکیر اوور جی ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کو کھٹا ہے کوئی ہے نا ڈریکٹ ٹریکس اب A M A M A سے لے کر M تک جو اس کا ڈسٹنس ہے تو یہاں پہ اس کو سالو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں A سے لے کر M تک جو اس کا ڈسٹنس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا AP پلس PM AP پلس PM اور B سے لے کر N تک جو اس کا ڈسٹنس ہوگا B سے لے کر N تک جو اس کا ڈسٹنس ہوگا وہ کیا ہوگا BQ BQ پلس Q N ٹھیک ہے اب وہ A سے لے کر M تک جو اس کی کوئی ہے ناف ڈریکٹس ہے وہ کس کے برابر ہے V ناٹ سکیئر اوور G A سے لے کر P تک جو ڈسٹنس ہے وہ کیا ہے HP ٹھیک ہے پلس PM ویسے کا ویسے B سے لے کر N تک جو ایک کوئی ہے ناف ڈریکٹس ہے وہ کس کے برابر ہے V ناٹ سکیئر اوور G B سے لے کر Q تک جو اس کی ہائٹس ہے وہ کس کے برابر دی ہوئی ہے H Q پلس Q N ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا ریزلٹ 1 آ جائے گا یہ ایک کوئین کوئی 2 آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان دونوں کو ایڈ کر لیتے ہیں جب ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا 1 پلس ایک کوئین 2 ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا V ناٹ سکیئر اوور G پلس V ناٹ سکیئر اوور G یہ آ جائے گا HP پلس PM PM اور پلس HQ پلس Q N ٹھیک ہے اس کے برابرے اس کا ایڈ سے ہم لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا V ناٹ سکیئر 2 V ناٹ سکیئر اوور G یہ آ جائے گا ہمارے پاس HP پلس HQ اس کو ترتیب سے لکھ لیا یہ آ جائے گا PM پلس Q N ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اب ہم لوگ نے کیا فائنڈ اوٹ کرنا ہے اس میں سے فائنڈ اوٹ کرنا ہے ہم لوگ نے لیسٹ سپیڈ V ناٹ کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو لیسٹ سپیڈ کو فائنڈ اوٹ کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہمارے پاس اگر ڈائی آگرام سے ہم لوگ دیکھیں کہ یہ والا جو ہمارے پاس PM ہے PM ہے اس کا اور اس کا فاصل آپس میں برابر ہوگا مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو PM ہے وہ کس کے برابر ہوگا PS کے برابر ہوگا اور جو Q N ہے وہ کس کے برابر ہوگا جو Q N ہے وہ کس کے برابر ہوگا Q S کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اور ڈائی آگرام سے یہ کلیر لی ہے کہ ہمارے پاس جو PS پلس SQ ہے PS پلس SQ ہے یہ جو ہے اس کا فاصلہ PQ سے گریٹر دن ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں PS پلس SQ PS پلس SQ اس کا جو فاصلہ ہے وہ وہ کس سے گریٹر دن ہے پی کیو سے گریٹر دن ہے اگر گریٹر دن ہے تو اس کو برابر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے PS پلس SQ یا Q اس جو ہے وہ کس کے برابر ہو جائے گا پی کیو کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر پی کیو کے برابر ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم لوگ اس کی جگہ پہ کیا لکھ دیں گے پی M پلس کیو N کی جگہ پہ پی کیو لکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2V not square over G is equal to یہ آ جائے گا HP plus HQ اور یہ والا جی ریزلٹ ہے ہمارے پاس کس کے برابر ہو جائے گا PQ کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے کس کے برابر ہو جائے گا PQ کے برابر ہو جائے گا ایسا دھونے چاہیے جو ہمارے پاس کوئی ہے نا وہ ڈریکٹس ہوتی ہے وہ بیٹا 2G کے نیچے 2 بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے اس کو یاد رکھنا ہے کوئی نا وہ ڈریکٹس جو ہوتی ہے اس کے نیچے 2 بھی ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس 2 آ جائے گا ٹھیک ہے 2 سے 2 کٹ جائے گا ٹھیک ہے 2 سے 2 یہ کٹ گیا تو اب اس میں سے ہم لوگ least speed نکال لے لیں گے تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا PQ کے برابر ہو جائے گا برحل یہ اس میں G multiply both side کریں گے تو V not square is equal to آ جائے گا G into یہ آ جائے گا HP plus HQ plus PQ ٹھیک ہے تو V not ہمارے پاس is equal to آ جائے گا taking square root on both side both side لیں گے تو G is equal to آ جائے گا HP plus HQ plus PQ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس least speed کا کیا آ جائے گا result آ جائے گا یہ ہی ہم لوگ نے prove کرنا تھا تو یہاں پہ لے کر دینا ہے آپ لوگ نے hence proved تو آئی تھیں گے یہ example بھی اچھے طریقے سے سمجھا گئی ہوگی پھر بھی اس میں کوئی confusion ہو تو آپ لوگ نے comments کر کے مجھے لازمی بتانا ہے اپنا خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ